بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد نوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسلام اینڈ مسلم یوٹیوب چینل میں اہلا وسہلا مرحبا آج ہم آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت لیس بن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سن 113 ہجری میں پیدل حج کے لئے گیا جب میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو اثر کی نماز کے وقت جبلِ ابو قبیس پر چڑ گیا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں اور انہوں نے یا ربی یا ربی اتنی مرتبہ کہا کہ دم گھٹنے لگا پھر انہوں نے یا ربا یا ربا اسی طرح کہا کہ دم نکلنے لگا پھر اسی طرح یا اللہ یا اللہ کہتے رہے پھر اسی طرح یا حیو یا حیو لگا دار کہتے رہے پھر اسی طرح یا رحمان یا رحمان کہتے رہے پھر اسی طرح یا رحیم یا رحیم کہتے رہے پھر یا ارحم الرحمین اسی طرح کہتے رہے ساتوں مرتبہ یہ پڑتے ہوئے دم گھٹنے لگتا تھا اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یا اللہ میرا انگوروں کا جی کر رہا ہے وہ عطا فرما دے اور میری چادریں پرانی ہو گئی ہیں لیس رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کی زبان سے یہ الفاظ پورے نہیں نکلے تھے کہ میں نے ایک ٹوکری انگوروں سے بری ہوئی دیکھی حالانکہ اس وقت روئے زمین پر کہیں انگور کا نام و نشان بھی نہ تھا اور دو چادریں میں نے رکھی ہوئی دیکھی انہوں نے انگور کھانے کا ارادہ فرمایا تو میں نے کہا کہ میں بھی ان میں آپ کا شریک ہوں انہوں نے فرمایا کیسے میں نے کہا کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین آمین کہہ رہا تھا فرمانے لگے چلو آ جاؤ کھاؤ لیکن اس میں سے کچھ ساتھ لے کر نہ جانا جو یہاں کھا سکو کھا لینا میں آگے بڑھا اور ان کے ساتھ ایسی عجیب چیز کھائی کہ عمر بھر ایسی چیز نہ کھائی تھی وہ عجیب قسم کے انگور تھے کہ ان میں بیج بھی نہ تھا میں نے خوب پیٹ بھر کر کھائے مگر اس توکری میں کچھ کمی نہ ہوئی پھر انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں چادروں میں سے جو چادر تمہیں پسند ہو رکھ لو میں نے کہا چادر کی مجھے ضرورت نہیں ہے پھر فرمانے لگے اچھا ایک طرف ہو جاؤ کہ میں یہ چادریں پہن لوں میں ایک طرف ہٹ گیا انہوں نے ایک چادر لنگی کی طرح باندھ لی اور دوسری چادر اوپر اور لی پھر اپنی پرانی چادریں لے کر پہاڑ سے اترے میں ان کے پیچھے اترنے لگا اتنے میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ کے بیٹے یہ کپڑے مجھے دے دیجئے اللہ جلل شانو ہوں آپ کو جنت کا جوڑا پہنائے انہوں نے وہ دونوں چادریں اس سائل کو دے دی میں دوڑا ہوا اس سائل کے پیچھے گیا اور میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ یہ کون ہیں اس نے کہا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہیں پھر میں واپس ان کے پاس آیا کہ ان سے کچھ اور سنو لیکن بہت ڈھونڈا مگر ان کا مجھے کہیں پتانا چلا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے تینکس فور واشنگ اسلام علیکم